موسکو میں بیرس کے بتا کلینٹ تیٹر ترز کی دہشتگردی کم از کم چالیس افراد ہلاک سو سخمی روس کی دارل حکومت کے نواہی علاقے میں تین دہشتگردوں نے کراکس سٹری ہال میں گھس کر فائرنگ کی اور پھر دھماکے کیے آگ لگنے سے امارت کو شدید نپسان پہنچا سیٹرو اہلکاروں کی جانب سے اندادی کاروائیاں جاری سو سے زائد افراد کو باحفاظت باہر نکال لیا گیا دہشتگردی کے بعد موسکو سمیت مقتب علاقوں میں تقریبات منصوب ٹیکسٹوری روکنے اور معیشت کو دستاویزی شکل دینے کے لیے بڑا قدم حکومت نے نیجی سکولوں، کالجوں، بڑے اسپتالوں اور جم کلبوں کو ایف بی آر کے سوفٹویر سسٹم سے منسلک کرنا لازمی قرار دے دیا مختلف کمپنی، آئی لیٹ کلب، صحت اور تعلیم کے ادارے، جم اور ہیلتھ کلبز، پرسنل کیر، ہیلتھ کے ادارے اور سلمنگ کلینکز بھی اس سوفٹویر سے منسلک کیے جائیں گے لاہور جم خانہ، استانباد کلب، چناب کلب، روائل پام لاہور بھی شامل کراچی جم خانہ اور پولو کلب بھی آن لائن انٹیگریشن سے منسلک ہوں گے منی چینجرز، فورکس ڈیلرز، غیر ملکی کمپنیوں کو بھی اس سوفٹویر سے جڑنے کا بابند برا دیا گیا ایف بی آر نے نوڈیفکیشن جاری کر دیا اطلاق یکم جولائی دوہزار چوبیس سے ہوگا اب کمپنی ملازمین کی تعداد اور دیگر قوائف ایف بی آر کو دینا ہوگی اسلامبادہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شاکر صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ غیر قانونی قرار سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشن کانسل کا فیصلہ قارادم قرار دے دیا چیف جسٹس خاضی فائزیسہ نے فیصلے میں کہا کہ بلا شبہ جسٹس شاکر صدیقی نے جرنل فیض حمید اور دیگر اہلکاروں پر عدلیہ میں مداخلت کی سنگین الزاب لگائے لیکن انہیں رو برو الزمات ثابت کرنے کا محقہ نہیں ملا سپریم جوڈیشن کانسل نے مفروضے کی بنیاد تو شاکر صدیقی کو جوڈیشن ملچس کنڈک کا مرتقب قرار دیا برطرفی کے وقت فیر ٹرائل اور ڈیو پروسس فراہم نہیں کیا گیا فیصلے کے بطابق جسٹس شاکر صدیقی ریٹائر جج تصور ہوں گے بطور جج اسلامبادہائی کورٹ ریٹائر اور تمام مرات اور پینچن کے حق دار جسٹس ریٹائر شاکر صدیقی کا سپریم جوڈ فیصلے پر اعتماد کا اظہار کہا کہ فیصلے سے دوہزار اٹھارہ والی عدلیہ اور تب کے اسٹیبلشمنٹ کا تال میل سامنے آ گیا انہوں نے کہا کہ فیصلی نے ان سے دو ملاقاتیں کی فیصلی کو نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف احتساب دالت کے فیصلے کا پہلے سے علم تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیس اسلامبادہائی کورٹ آئے تو اسے آپ ہیٹ کریں میں نے کہا کہ کیس کا فیصلہ میرٹ پر کروں گا تو فیصلی نے کہا کہ اس طرح تو ہماری دو سال کی محنت زائے ہو جائے گی دوسری ملاقات میں فیصلی نے کہا کہ دوسری بار آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ میری نوکری کی پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں بوس نے کہا کہ آپ سے آئے کورٹ جج ڈیل نہیں ہو پا رہا وہ تاثر یہ دے رہے تھے کہ ملک میں سب کچھ ان پر ہی چل رہا ہے جسٹس ریٹائر شوقت رسید صدیقی نے کہا کہ اپنی تقریر سے پہلے انہوں نے ساکیب نساز سے براکات کریے ان سے تین بار وقت مانگا مگر انہوں نے نہیں دیا سپریٹینڈنڈا ڈیالا جیل کا عمران خان کی آن لائن ملاقات کرانے سے انکار اسلامباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئے سے وقلہ کی ملاقات کے لیے درخواست پر سمات سپریٹینڈنڈا ڈیالا جیل نے کہا کہ جیل روز میں آن لائن ملاقات کی اجازت نہیں تھریٹ الیلٹس کی وجہ سے بارہ مارش سے ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہے ہیں جسٹس اجازت ساکھان نے کہا کہ اگر جیل روز میں اجازت نہیں تو کورٹ لکپت جیل میں غیر قانونی کام کیسے شروع ہو گیا سمجھنے سے کاثر ہے کہ آن لائن ملاقاتیں ایک جیل میں قانونی دوسری میں غیر قانونی کیسے ہیں جیل آتھارٹیز اپنے جواب میں یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیرالہ پنجاب کا اقدام غیر قانونی ہے اتنی بڑی پریڈ ہونے جا رہی ہیں اس کو تریٹ نہیں ہے ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہوں گے جہاز اڑھیں گے ان کو تریٹ نہیں ہے اس بات میں نیک نیتی نظر نہیں آئی کہ وہاں تریٹ ہے اور یہاں نہیں ہوگی وزیرالہ پنجاب کا اعلان غیر قانونی تھا یا جیل آتھارٹیز کا خط آئندہ سمات پر جواب دیں ایڈوکیٹ جنرل آئندہ سمات پر اپنی واضح پوزیشن لیں امریکی کمیشن کی بھارت کو انسانی حقوق کے حوالے سے خصوصی تشویش کا ملق قرار دینے کی سوال بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال پر امریکی کانگریس کمیشن کا اصلاحہ گواہی دی گئی کہ بھارت میں مسلمانوں اور رسائیوں کو تشدد کر نشانہ بنایا جاتا ہے اقلیتوں کی خلاف قوانین کا غلط استعمال کیا جاتا ہے میڈیا انٹرنیٹ پر پابندی ہے دیگر سنگین خلاف عرضیوں پر بھی گواہی دی گئی چیئرمن ٹوم لینڈر آس کمیشن جیمز پیٹریک میک گورن نے کہا ہے کہ اکثر مسائل کی وجہ بھارتی وزیراعظم مودی کی جانب سے بھارت کی سیکلیٹ جبھوریت کو تبدیل کر کے اسے ہندو قوم بنانے کی کوشش ہے انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے مسائل کا حل نہ کیا گیا تو بھارت کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا بھارت کو اس لحقی فروقت کے حوالے سے انسانی حقوق سے متعلقہ معاملات کا جائزہ لینے کی سفارش تحریکی انصاف نے تیس مارچ کو اسلامباد میں جلسے کا اعلان کر دیا پی ٹی آئے کور کمیٹی کے اعلامی میں کہا گیا ہے کہ متعدد مقدمات میں بانی چیئرمن کی بریت تازہ ہوا کا جھونکہ ہے گور کمیٹی نے یاد لیا سے بانی پی ٹی آئے کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں اور مقدمات کے جلد فیصلوں کے اپیل کی ہیں انجلاس میں ڈانلڈ لوگ کے کانگرس کمیٹی میں بیان کے مندجات کا بھی جائزہ لیا گیا الیکشن ٹیبیلن نے سینٹ الیکشن کے لیے پی ٹی آئے کے فیصل جاوید کے کاخزات نامزد کی منظور کر لیے مراد سعید اور عظم سواتی کے کاخزات مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر الیکشن کمیشن کو نوٹس چاری پیپلز پارٹی کی نوبینا خالد اور دیگر امیدواروں کے کاخزات منظور کرنے کے خلاف اپیلوں کی بھی سما الیکشن کمیشن اور فریقین کو نوٹس چاری ایمکی ایم کے نجیب حارون نے اپنے کاخزات مسترد کرنے کے خلاف اپیل کر دی الیکشن ٹیبینل نے فریقین سے پچیس مارچ تک جواب طلب کر دیا لاہور آئے کورٹ کیا پیلے ٹیبینل نے بی ٹی آئے کی سنم جاوید کو بھی سینٹ الیکشن لڑکی اجازت دے دی آج یہ میری پیدی مراکات تھی حضیر عظم صاحب کے ساتھ بڑا پانزیٹیو رہا انہوں نے فل سپورٹ کیا کی دھیانی کرائی اچھی بات چیت ہوئی پانزیٹیو ہوئی جو عوضہ کیا گیا انہوں نے انشور کیا کہ جو بات ہم کریں گے حضیر عظم سے بات ہوئی کوئی یار وہ خود فان فورڈی سامان والا ہے باقی یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ منڈریٹ کے بغیر ہے عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا منڈریٹ چھوڑی ہوا ہوا ہے وزیر عظم سے بلاقات کے بعد اچھے چی باتیں کرنے والے علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر شہبہ صریف کو فارم سنٹالیس کا وزیر عظم کہہ دیا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے کہا کہ وہ فارم سنٹالیس کے وزیر عظم سے کیا بات کریں ان کی حکومت ہی چھوڑی کے منڈریٹ سے بنی ہوئی ہے انہیں عوام نے ووٹ نہیں دیا تیرہ بارچ کو وزیر عظم سے بلاقات کے بعد علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ ان کی شہبہ صریف سے بلاقات بہت مصبت رہے وزیر عظم سے بیرک گولڈ کمپنی کے وفت کی سی ای او مارک ویسٹو کی سربراہی میں ملاقات وزیر عظم نے کہا کہ ریکوڈک منصوبہ پلوچستان اور علاقے کی ترقی کیلئے گیم چینجر ثابت ہوگا وزیر عظم نے تجویز دی کہ زلہ چاہی میں ٹیکنیکل یونیورسٹی کے قیام کی حوالے سے حکومت اور بیرک گولڈ مل کر کام کر سکتے ہیں وزیر کاجہ ساکڈھار کی لندن آمد فورن آفیس کے وزیر مملکت اینڈریو میچل اور لارڈ تارک سے بلاقات پاک برطانی تعلق کو مزید مضبوط بنانے پر با پنجاب اکنومک کوریڈور ڈیولیمنٹ آتھارٹی بنانے کا فیصلہ وزیر عظم مریم نواز کی زیر ستارت اجلاس انٹرنیشنل انڈسٹریل ڈیمان کے مطابق سنتی علاقوں کی میپنگ کرنے کی ہدایت وزیر عباد میں کٹلری انسٹیٹیوٹ کی بحالی کی منظوری برطانی کتاون جے سی ایم انیشیئیٹیو کے مجاوزہ روڈ میپ کا جائزہ سپورٹس ایڈوائزری کانسل بنانے اور پنجاب سپورٹس بورٹ کی تشکیل نوکی منظوری وزیر عظم سندھ مرادلی شاہ سے امریکہ کے کانسل جنرل کونارڈ ٹیبل کی بلکات امریکہ کانسل جنرل نے کہا کہ گوگل کراچی میں ٹرافک مینجمنٹ پروگرام شروع کرنا چاہتا ہے وزیر عظم کی مکمل تاون کی اقید امبانی جیسی شادی پاکستان میں ہوتی تو پہلی مبارک باد نیب دوسری ایف بی آر دیتا گوگرنس سندھ کی میڈیا سے باتشیت بولے سندھ بھر میں پچیس لاکھ افراد کو آن لائن اور آن سائیڈ کورسز کرائیں گے کراچی پریس کلپ کے شاہیے میں پیش شرکت شہر کو جدید ترین شہروں میں سے ایک میں تبدیل کرنے کا بادہ کراچی چیمبر آف کامڈرس اینڈ انڈسٹری کی تحت مناقضہ افطار ڈینر سے خطا بولے کہ بزنس کمیونٹی کو اہمیت دی تو معاشی بوران دور ہوگا زبیر موتی والا بولے کہ کامران ٹی سوری کو فلاہی اور منفرد اقدمات کی بطولت عوامی گوورنر کا نقب ملا ہے دعا ہے کہ کامران ٹی سوری طویل عرصت تک بحیصد گوورنر عبام کی خدمت کریں این ایک سو چفن لوتھرہ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں نون لیگی امیدوار عبدالرحمن خان کانجو کامیاب قرار بائے الیکشن کمیشن نے عبدالرحمن خان کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا آزاد عبیدوار رانہ فراز نون کی کامیابی کا نوٹفیکیشن واپس لے لیا گزشتہ ہفتے این اے ایک آسی میں دوبارہ گنتی میں مسلم نگنون کی آسر قیوم ناہرہ کامیاب ہوئے تھے ڈیڈا اسپیار خان میں سیکیورٹی فورسز کے کافلے پر خودکوش حملہ نائب صوبیدار یاسر شکیل سپاہی تائر نویز شہید ہو گئے آئی اسپیار کے مطابق خودکوش بمبار نے اپنی گاڑی سیکیورٹی فورسز کے کافلے سے ٹکرائی اماس کا نہتے فلسطینی کو نشانہ بدانے والی اسرائیلی فوج کو بھرپور جواب علچہ فاسپتال کا بہاثرہ کرنے والے فوجی ٹینکوں کو راکٹوں سے تباہ کر دیا اسرائیلی فوج کا خان یونس میں بھی نہتے فلسطینیوں پر ڈرون حملہ کئی امواد روس اور چین نے غزہ سے متعلق امریکہ کی پیش کردہ سلامتی کانسل قرارداد کو منافقانہ قرار دے دیا اور ویٹو کر دیا کہا کہ قرارداد میں فوری اور طویل جنگ بندی کی بات نہیں کی گئی اولٹا اس قرارداد میں اسرائیل کو رفا پر حملے کی اجازت دی گئی امریکی وزیر خاجہ انٹینی بلنکن نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کی تعلقات کی بحالی بھی امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات میں مصمت پیشرفت ہوئی ہیں یقین ہے کہ قطعے کے لیے تاریخی موقع فراہم کرنے والے معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان باتچیت حالیہ مہینوں میں دوبارہ شروع ہوئی ہیں امریکی وزیر خاجہ انٹینی بلنکن نے اسرائیل کے طور پر تھیلہ بھی بہت گئی برطانیہ کے چار سو سے زائد اماموں اور سکولرز نے انتہا پسندی سے متعلق حکومتی تاریخ مسترد کرتی مجھ ترکہ بیان میں کہا کہ انتہا پسندی کی تاریخ غلط اور علمی طور پر بے بنیاد قدامت پسندی سیاسی تشدد کی بنیاد پر انظار کرتی ہے نئی تاریخ متعرف کرنے والے منسٹر مائیکل گوو اسلامزم کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کو لشانہ بنانے کی تاریخ رکھتے ہیں دعویٰ کیا کہ مائیکل گوو کے اسرائیل نواز دعویوں کے ساتھ پر عوابط ہیں کینیڈا نے پہلی بار آرزی رہائشوں کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ کر لیا ٹروڈو حکومت آئندہ تین سالوں میں آرزی رہائشوں کی تعداد چھ شریعہ دو فیصد سے کم کر کے عبادی کا پانچ فیصد کر دے گی سب سے زیادہ اثر آرزی فورن ورکرز پر ہوگا اور کابینا کبیٹی نے فلم جویلینڈ کی وجہ سے سرمت خوشت کا نام قومی احساسات کی فیرس سے نکال دیا کابینا ڈویین کی ذرائع کا کہنا ہے کہ سرمت خوشت کے نام کی باقاعدہ منظوری نہیں ہوئی تھی چودہ اگس کو نام تجویز کیے جاتے ہیں منظوری کابینا کبیٹی دیتی ہیں صرف سرمت خوشت ہی نہیں تجویز کو نندگان کے نام بھی حتمی فیرس میں شامل نہیں ہے اس سے پہلے ہدایتکار سرمت خوشت نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا نام چودہ اگس دوزارتائیس کجاری کی جانے والی صدارتی ورکز کی فیرس سے نکال دیا گیا